سب سے بہترین وظیفہ اس کا جو ہے وہ ہے کسی بھی مشکل کا حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ حضور غصہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مخصوص وظیفہ ہے اور حدیث پاک کے اندر بھی اس کے بڑے فضائل بیان کیا گئے ہیں قرآن پاک کی تفسیروں کے اندر مفصیلین اکرام نے بہت کچھ بیان کیا ہوئے تو اس کو حضور غصہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وظیفہ کے مطابق چار سو پچاس مرتبہ روز پڑھا جائے اور وقت اس کا مقرر ہو یہ آج ایک وقت میں کل دوسرے وقت میں پرسو تیسرے وقت میں اس طرح نہ ہو بلکہ کسی ایک نماز کا ٹائم جو ہے مقرر کر لیں کہ اس فلان نماز سے پہلے میں اس کو پڑھ لوں گا یا فلان نماز کے بعد میں اس کو پڑھ لوں گا اس طرح آپ ٹائم مقرر کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس نماز کے بعد یا اس نماز سے پہلے جو بھی آپ مقرر کریں گے اگر پہلے تو پھر پہلے اگر بعد میں تو پھر بعد میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ وقت پر یہ ادا ہو جائے کرے گا اس کے بعد اپنے مشکل کے لئے اپنی حاجت کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمالیں اس کے لئے استغفار پڑھنا یعنی کسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یہ بھی مسنون وظیفہ ہے استغفراللہ 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 اس کو کسرت کے ساتھ چلتے پھرتے آدمی جو ہے وہ پڑھتا رہے اور اگر ایک جگہ پر بیٹھ کر تو ایک تعداد مقرر کر لے اور اس کو بھی پڑھا کرے تو اس کی برکت سے جلدی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے اور خوشحالی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے